پاکستان قومی یک جاتی پارٹی یوسی نمبر ایٹ کی لسٹ ہے میرے پاس اس کی اناؤنسمنٹ کی طرف آتے ہیں محمد خرشی چیئر پرسن محمد عمر پریزیڈنٹ عبدالرزاق وائس پریزیڈنٹ عبدالرحمن فائننس سیکیٹری عبدالرحمن انفرمیشن سیکیٹری شبیر حسین جوائنس سیکیٹری یوسی نمبر نائن کی لسٹ ہے ناظرین میرے پاس اور یوسی نمبر نائن کی لسٹ میں پہلا نام ہے سیف اللہ چیئر پرسن محمد ریاض پریزیڈنٹ محمد عرشد وائس پریزیڈنٹ نیامت علی فائننس سیکیٹری محمد سلیم انفرمیشن سیکیٹری محمد مشتاق جوائنس سیکیٹری یوسی نمبر ٹین کی لسٹ ہے ناظرین کے میرے پاس اور یوسی نمبر ٹین کی لسٹ میں جو آناؤنسمنٹ ہے اس میں پہلا نام ہے عبدالسطار چیئر پرسن غلام حیدر پریزیڈنٹ نیامت علی وائس پریزیڈنٹ نیامت علی فائننس سیکیٹری سجاد علی انفرمیشن سیکیٹری سجاد علی جوائنٹ سیکیٹری یوسی نمبر الیون یوسی نمبر الیون میں ہے جی رعوف صاحب چیئر پرسن ان کے ساتھ محمد عاصف صاحب جوائنٹ سیکیٹری کے طور پر منتخب ہوئے ہیں اور ان تمام لوگوں نے پاکستان قومی اگجیسی پارٹی کے منشور پر عمل درامت کی یقین دہانی بھی کروائی ہے جیسے کہ میاں یاسن وٹو صاحب نے گفتگو کے دوران یہ کہا کہ ہر وہ شخص جو اس پارٹی کے منشور کے خلاف جائے گا ہم اس کی میمبر ساسی کو ختم کر دیں گے ہم اس کی جو ایک ریجسٹریشن ہے پارٹی کے ساتھ اس ریجسٹریشن کو منصور کر دیا جائے گا یوسی نمبر ٹویلو ہے میرے پاس یہاں راو خان والا سے راو خان والا سے ہوئے محمد عمران چیئر پرسن محمد کاشف پریزیڈنٹ کاسے ملی محمد عاصف فائنینس سیکیٹری زیشان برکت انفرمیشن سیکیٹری محمد منشا جوائنٹ سیکیٹری یوسی نمبر تھرٹین ہے میرے پاس اور اس کی لسٹ کی طرف آئیں گے ہم اللہ دیتا چیئر پرسن اللہ دیتا پریزیڈنٹ محمد نظیر وائس پریزیڈنٹ محمد رزاق فائنینس سیکیٹری محمد رزاق انفرمیشن سیکیٹری محمد رزاق جوائنٹ سیکیٹری ان کے ساتھ ہی آتے ہیں ہم جناب یوسی نمبر فورٹین کی لسٹ ہے میرے پاس اور یوسی نمبر فورٹین میں فرس نام ہے زیشان کا زیشان برکت چیئر پرسن محمد راشد پریزیڈنٹ محمد علیہ وائس پریزیڈنٹ لیاقت علی طباسم فائنینس سیکیٹری لیاقت علی طباسم انفرمیشن سیکیٹری حافظ مبشر جوائنٹ سیکیٹری یوسی نمبر ففٹین کی لسٹ میرے پاس ہے اور یہ لاسٹ لسٹ ہے آج کی قصور کے حوالے سے اس کی اناؤنسمنٹ کریں گے پھر ہم گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے محمد عمران چیئر پرسن عبدالقیوم پریزیڈنٹ تاہر اسلام وائس پریزیڈنٹ تاہر اسلام فائنینس سیکیٹری سیکیٹری آج کی تمام لسٹیں قصور لیول کی یوسی لیول پر میں نے اناؤنسمنٹ کی ہیں اب ہم اپنے گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے پاکستان قومی ایک جاتی پارٹی ہے کیا اس ذائچے کو اس خاکے کو میں کوشش کروں گی کہ اس مختصر سے ٹائم میں کور کر سکوں اور آپ تک میسج پہنچا سکوں معانصروں گر بتائیے گا تبینہ الحمدللہ پاکستان قومی ایک جاتی پارٹی جو ہے وہ عام آدمی کی پارٹی ہے اور ہمارے ہماری پارٹی کے اندر پورے ملک سے الحمدللہ جتنے مزدور لوگ ہیں جتنے لوگ اس وقت دوسری پارٹیوں سے منحرف ہو چکے ہیں لوگ جوگ دار جوگ الحمدللہ شامل ہو رہے ہیں اور تہمینہ میں بتاتا چلوں کہ آج سے چار سال پہلے چیرمن صاحب میاں عبدالغفور وٹو صاحب نے اس ٹائم نعرہ لگایا پاکستان قومی ایک جیتی کا نعرہ لگایا اور ہر کسی کے پاس گئے ہر سیاستدان کے پاس گئے جب ہماری قوم ہمارے سیاستدان بلکل بکھرے ہوئے تھے اس ٹائم میاں عبدالغفور وٹو صاحب نے سب سے جا کے رکوست کی پاکستان کے کونے کونے میں گئے بلوچستان سندھ سرہاد کے پی کے ہر جگہ پہ گئے ازاد کشمیر میں گئے اور لوگوں کو ایک ہی تلقین کی کہ خدا رہ یہ پاکستان جب حاصل کیا گیا تو اس کے لیے بڑی قربانیاں دی گئی ہمارے بزرگوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں تو لہٰذا تمام تر اختلافات ختم کر کے یک جا ہو جاؤ تاکہ پاکستان ترقی کرے اور پاکستان ترقی کرے گا تو ہمارا معاشرہ ترقی کرے گا ہمارے لوگوں کو ایڈوکیشن ملے گی تو اس کے بعد جب میاں صاحب نے پھر فیصلہ کیا کہ ہمیں ایک پارٹی بقیدہ پاکستان قومی یک جیتی پارٹی کے نام سے ایک جماعت بناتے ہیں اور الحمدللہ ہم نے بقیدہ ایک سیاسی جماعت کے ساتھ ہم نے ورک شروع کر دیا اور الحمدللہ تہمینہ آج پورے پاکستان کے کونے کونے کی اندر پاکستان قومی یک جیتی پارٹی کے کارکن موجود ہیں اور ہر یونین کونسل سے تحصیل ڈسٹرک لیول پہ ہماری کمیٹیاں موجود ہیں اور لوگ جھوگ دار جھوگ شامل ہو رہے ہیں کیونکہ لوگ ان سیاستدانوں سے ان کو پتا چل گیا ہے کہ ان لوگوں نے ہمیشہ ووٹ لے کے ان عوام کو دوخہ دیا ہے اور آج دیکھیں کہ جتنے سیاستدان ہیں وہ ان کے بنگلے ان کے بچے ان کے تمام جہدادیں ملک سے باہر ہیں میں کہتا ہوں کہ اگر آپ پاکستان کے وزیر آزم ہیں تو آپ کا سارا مال آپ کی فیکٹریاں پاکستان کے اندر موجود کیوں نہیں ہیں آپ ووٹ اس عوام کے ساتھ عوام کے ووٹ کے ساتھ آپ پاکستان کے وزیر آزم بنیں پاکستان کے وزیر بنیں پاکستان کے منسٹر بنیں تو آپ کے بیک بیلس جو ہیں وہ ملک سے باہر ہیں میں کہتا ہوں پاکستان کے اندر بقیدہ ایک قانون بننا چاہیے کہ جس شخص نے پاکستان کے اندر لیکشن لڑنا ہے تو سب سے پہلے اس کے بچے اس کے مال و دولت اس کے تمام فیکٹریاں پاکستان کے اندر مجود ہونی چاہیے آپ دیکھیں کہ ہمارے ملک کے بعد ازاد ہونے والے ملک کہاں ترقی کر گئے لیکن ان سیاستدانوں نے اس کو کھا کھا کے ملک کے اندر کھوکھرا کر دیا ہماری جڑوں کو کمزور کر دیا کیونکہ انہوں نے پاکستان کی اکانومی کو تباہ کر دیا ہے یہ محسنتوں کے نلائق لوگ ہیں اور انہوں نے صرف اپنے بینک بیلنس بڑے ہیں اپنی جائدادیں بنائی ہیں اپنے بچوں کو باہر ایڈوکیشن دلوائی ہے کیا پاکستان کی عوام ایک غریب آدمی ایک ریڈی والے آدمی کا یہ حق کا حاصل نہیں ہے کہ اس کا بچہ اچھی ایڈوکیشن حاصل کرے اور وہ ایک اچھا فیسر بنے کیا ایک عام مزدور کا یہ حق کا حاصل نہیں ہے کہ اس کو علاج بہتر ملے آپ یہ خود تو علاج کروانے کے لیے جتنے منسٹر ہیں جتنے وزیر ہیں اور ان پارٹیوں کے سربراہ باہر کے ملکوں میں جاتے ہیں کیا عام آدمی کا حق حاصل نہیں ہے کہ اس کو اس پاکستان کے اندر آپ ایک اچھی میڈیسن مہیا کر سکیں لہٰذا اب لوگوں کو پتا چل چکا ہے انشاءاللہ ہماری تمام پاکستانی بھائیوں سے گزارش ہے ریکویسٹ ہے منت ہے کہ آپ پاکستان قومی یقجیتی پارٹی کا حصہ بنیں اور انشاءاللہ جب یہ پارٹی اقتدار میں آئے گی تو اب عام آدمی اس کا منسٹر ہوگا اور وہ لوگ ہی آگے آئیں گے جیسا کہ یاسن سانمی عبدالقفور وٹو صاحب نے کہا کہ انشاءاللہ وہ صاف اور شفاف لوگ ہی ہمارے منسٹر ہوں گے جو پاکستان کی عوام کے لیے دن رات منت کریں گے ہمارے ادارے ترقی کریں گے اور انشاءاللہ کسی ادارے کے اوپر دباؤ نہیں ہوگا جیسا کہ آج کال سیاستدان مختلف اداروں کے اندر ان کے اوپر دباؤ ڈار رہے ہیں کیونکہ اب ان کی کرپشنیں سامنے آ رہی ہیں اور ان کا جب کٹا چٹا سب کھل رہا ہے تو لوگ یہ اب ہائپر ہو رہے ہیں اداروں کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں اب انشاءاللہ ان سب کی چوریاں پکڑی گئی ہیں اور آپ دیکھیں کہ اس وقت جتنے سیاستدان ہیں صرف اور صرف وہ ایک دوسرے کی آپ میڈیا کے اوپر دیکھتے ہیں ان کے جلسوں کے اندر دیکھتے ہیں ایک دوسرے کی چوریاں بتا رہے ہیں کبھی کسی نے یہ بات کی کہ ایک شہر کے آدمی کو ایک مزدور کو کیا دو وقت کی روٹی تین وقت کا کھانا مر رہے ہیں کیا اس کے پاس رہیش ہے کسی کا دیان نہیں ہے ماظر ہو کر آپ نے بہت اچھا پوائنٹ جو ہے اس کو ریس کیا ہے کہ کیا ایک شہری کے پاس تین وقت کی روٹی اور رات کو سونے کے لیے گھر ہے اس بات پر آج تک کسی حکمران نے کان تک نہیں دھرے اس وقت یہ ان کو صرف اور صرف اپنی کرسیوں کی پڑی بھی ہے اور تمام لوگ اس وقت وزارتوں کے نشوں میں ہیں کہ ہمیں وزارت مل جائے ہمیں وزارت عظمہ مل جائے ہمیں کرسی مل جائے ہمیں اقتدار مل جائے لیکن کبھی ان لوگوں نے اپنے جلسوں میں یہ بات کی کہ ایک آدمی جو فٹ پات پہ سو رہا ہے اس کے لیے گھر کا انتظام کرنے ہیں اس کے لیے کھانے کا انتظام کرنے ہیں لوگ خود کشیاں کر رہے ہیں اس وجہ سے کہ لوگوں کو روزگار مہیا نہیں ہیں انشاءاللہ تعالی جب پاکستان قومی یکجیتی پارٹی اقتدار میں آئے گی تو ہماری اولین ترجیح ہوگی کہ لوگوں کو روزگار دیا جائے گا اور الحمدللہ ہمارے آئین کے اندر ہمارے پارٹی کا جو منشور ہے اس کے اندر یہ بات ہم نے سب سے اوپر رکھی ہے کہ لوگوں کو امن و امان دیا جائے گا امن و امان کے ساسا لوگوں کو روزگار دیا جائے گا جب لوگوں ہمارے نوجوانوں کو روزگار ملے گا نوکریاں ملے گی تب امن و امان انشاءاللہ تعالی آئے گا اور ہمارا معاشرہ پڑا لکھا معاشرہ بن جائے گا اور انشاءاللہ تعالی ہمارے لوگ ترقی کریں گے ٹھیک ہے ملکل ٹھیک ہے یاسن وٹو صاحب کیا کبھی کسی حکمران نے یہ سوچا ہے کہ شہری کے پاس تین وقت کی روٹی بھی ہے یا نہیں اسی لئے پاکستان کے یہ حالت ہو گئی ہے کہ جب انہوں نے سوچا ہوتا غریب کا سوچا ہوتا انہوں نے اپنی جیبے بھری ہیں اپنے گھر بھری ہیں اور باہر اپنے بچے بھیجے پڑھانے کے لئے پیسہ سارا پاکستان کے جیسے باہر انہوں نے ایکسپورٹ کیا ہوا ہے اسی وجہ سے پاکستان کی حالت ہے ڈالر کہیں سے کہیں پہنچ گیا ہے پاکستان کی جو ہمارے ملک کی جو ہمارے پاکستان کے اکرنسی ہے وہ نیچے چلی گی ہے لیکن میں بتاؤں کہ ہم خاص طورت یہ ہمارا بیس کا ہے ہماری پاکستان قومی یک جرتی پارٹی کا بیس اس کی اساس اس کی دھرتی اس کی جڑ وہ کیا ہے وہ قرآن پاکی آیت ہے یہ قرآن کا فیصلہ ہے کہ اے ایمان کا دعویٰ کرنے والوں اے مسلمانوں اس دھرتی سے رہنے والوں تم سب ایک رسی کو مضبوطی سے پکڑو اکٹھے ہو کے ایک بازو ایک ہنگلی اور ایک ہی طاقت کٹھے ہو جاؤ ولا تفرقو اور آپ اسے میں تفرقہ نہ ڈالو یہ اساس ہے قرآن سے ہم نے لیا ہے یہ قومی پاکستان قومی یہ جاتی پارٹی جو اس کا جو آپ کو سبسنس نظر آ رہا ہے یہ ہم نے قرآن سے لیا ہے اللہ تعالی نے ہمیں فیصلہ کر رہا ہے کہ دیکھو ایک خدا ہے تمہارا خدا اسے ایک خدا عباد کی آپ نے عبادت کرنی ہے اور وہی عبادت کہنا ہے اور کوئی عبادت نہیں کہنی شرک کی کارٹ رکھے دی ولا تو شرک بللہ اللہ تعالی کہتا ہے شرک مت کرو صرف ایک خدا کو ماننو اور اس کے بعد ہمارا ایک ہی قرآن ہے اس قرآن کے اوپر یہ کمپلیٹ کوڈ آف لائپ ہے یہ مکمل ذابطہ حیات ہے اس کو ہم لے کے چلے ہم نے تو ہمارا اساس ہی جائی ہے ہم یہ دوسرے نہیں جائیں گے ہم اپنے اساس کے اوپر ہمارا اسلاف جو تھے پرانے دین ہے جس کے اوپر ہمارے اسلاف ہمارے نبی ہمارے صحابہ کرام ہم بڑے کابنی چلے ہم اس کو لے کے چلے اس لئے ہمارا یہ چھوٹا ہمارا اپنا یونیک قسم کا یہ ہمارا منشور ہے اور یہ اسی کی اوپر لے کے چلے گے انشاءاللہ اس میں افادیت ہے اس میں اس میں آفیت ہے اس میں ہر قسمی خریت ہے دوسرا اور دوسرا عدل فاروقی قیم کر گیا یہ عدل جو قیم ہوگا عدل فاروقی ہوگا جو سیدہ عمر فاروق نے جو قیم کیا تھا اس طرح کہ ہر آدمی کو ہر آدمی اپنی بات کہنے کا فریڈم آف رائٹ ہوگا ہر آدمی اپنی مذہب کی اپنی مطرح کی اپنی دل کی بات کہہ سکے گا کسی کو کوئی ڈار نہیں ہوگا کوئی خوف نہیں ہوگا آپ کو یاد ہوگا عدل فاروق دور دور میں کوئی عورت اگر بھری پڑی سونے کے ساتھ زیور کے ساتھ چاہ رہی ہے اکیلی اس کو کوئی فکر نہیں ہوگا کسی کو جنگ بھی کہ اس کو کوئی اس کو پر کچھ زیور چین لے یا اس کی عزت پر کوئی حملہ کرے ہرگز نہیں اس وقت یہ تھا ہم چاہتے وہی عید فاروقی کو واپس لائیں گے اور انشاءاللہ تعالی جب عدل ہوگا جس ملک میں جس قوم میں عدل قیم ہو اس قوم کو کوئی نہیں پر چھیڑ سکتا وہ قوم طاقت ہوتی اور سیسا پرائی دیوار بن جاتی اس کو کوئی دیوار ہمیشہ حکم رہ رہی جب تک ہم ہمارے اسلام جب تک دین پر چلتے رہے ہم بقیدہ طور پر ساری دنیا کے اوپر ہم نے حکومت کی اب وہی عید فاروقی انسانہ آئے گا اور کوئی بہید نہیں یہ مطلب دیکھنے میں تو ہمیں آپ ایسے نظر آ رہے ہیں انشاءاللہ تعالی ہمارا ایک ایک کار کون جو ہے وہ پوری طور پر اسی طرح دل میں یہ لے کے ایمان کی قوت لے کے اٹھے گا اور مکمل طور پر ایمانت اور دیانت اور اخلاق لے کے چلے گا سچ کی رسی اس کے پاس ہوگی اور سب کو لپیٹے گا اور سچ کی دیرے میں لے کے چلے گا انشاءاللہ تعالی ہم کامیاب کامران ہوں گے اور آنے والا ہمارا ہر ایم پی ایمینے جو ہوئے گے وہ اللہ کو حضر نظر جا کے فیصلہ کرے گا جہاں خاص طور پر ہمارے دور میں انشاءاللہ تعالی یہ جو مکننا ہوگی یہ پارلیمنٹ سب سے مضبوط ہوگی کسی میں دیکھنی ہوگی ایسی پارلیمنٹ ہر آدمی سادوکا امین ہوگا اور سادوکا امین کے اوپر اس طرح سیکھ کے اوپر اترتا ہوگا انشاءاللہ تعالی یہ ہمارا ایمان ہے بلکل ٹھیک ہے اسی حوالے سے ٹائم بڑا مختصر سا ہے میاں عبدالکفور وٹو صاحب پاکستان کے کسی بھی ادارے کو کھول لیں اس کی نا اہلی سامنے آ جاتی ہے مثال کے طور پر آپ تھانہ کلچر دیکھ لیں تھانے کلچر کے یہ حالات ہیں کہ کوئی عورت اگر تھانے کے اندر چلے جاتی ہے تو پہلے تو اس کو اس قدر عجیب و غریب انداز میں دیکھا جاتا ہے کہ کوئی گھریلو عورت جوتی ہے وہ شرما کر یا جھجک کر شرم کے مارے واپس باہر آ جاتی ہے آپ کا یہ کہنا ہے کہ تمام اداروں کو آپ صحیح طریقے سے چلانے کا منشور رکھتے ہیں کیا کہیں گے اس حوالے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں آداروں کی بنیاد غلط رکھی جاتی ہے جس مسئلے کے لیے آدارہ قیم کیا جاتا ہے اس آدارہ اس کے اگر اس کام کرتا ہے انصاف کے کرپشن کے خلاف قیم کیا گئے آدارے خود کرپتا ہے اور جس کو یہ آئیو کہتے ہیں جس کو یہ مطلبے انکواری کہتے ہیں انکواری میں کوئی انصاف نہیں ہوتا کوئی اس بات مظلوم کی بات نہیں سنی جاتی بلکہ وہی جو اوپر سے ڈریکشن ہوتی ہے اسی کی مطابق انکواری کی جاتی ہے اسی انکواری کی معاملات میں آگے جا کر وہی کوٹیں ایکسپٹ کرتی ہیں تو بتاؤ کہاں سے انصاف ملے گا کہاں لوگ ظلم کے خلاف بات کریں گے اور کہاں یہ آدارے کامیاب ہوں گے جن آداروں کو جس مقصد کے لیے قیم کیا جاتا ہے اس مقصد کو یہ قرص کر رہے ہوتے ہیں پامال کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے ناظرین جس طرح سے میابدلگفور وچو صاحب کا یہ کہنا ہے کہ ادارے جو ہیں ان کی بنیاد اگر صحیح ہو تو ہی وہ صحیح کام کرتے ہیں اداروں کی بنیادیں جب غلط رکھی جائیں گی جب ادارے کو بنایا تو اس لیے جائے گا کہ کرپشن سے فری کیا جائے اور وہی ادارہ کرپشن میں ملوث ہوگا تو کہاں سے انصاف ملے گا بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا پروگرام کا وقت اپنے اقتطام کو پہنچا اور پھر سے حاضر ہوں گے اپنی مزبان تیمین شاہ کو اجازت دیجئے خدا حافظ